سراطاللزین آنامت آلیہم غیر المغتوب علیہم و لبعالیہم اور امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تھا من سننی سننی کس کو کہتا ہے اس زمانے میں مولوی سے پوچھا لیا ہے آل سندق کون ہے کہنے لیکن جو گیاری شریف دے اب زرگوں کے عرض من آ رہے اب جینا ہندوٹے شہر زہر سے چومیں یہ ان کا بنائے ہوا سننی امام صاحب سے قلاصہ میں برگی ہے قلاصة الفتاوہ ان سے پوچھا گیا من سننی سنو کیا کہا رہا ہے جو ابو بکر عمر کو اس امت کے افضل قریب مانے دونوں دامات عثمان اور علی سے محبت کریں اور جو موضع پر جو شری موضع ہو مسے کے قائل ہو جواز کا قائل ہو تو کہ حوارج موتگلہ روافظ سب جتنے بھی بے دین ہیں سب ہوں اس سننی وَيُفَضْلُ شَحَانْ وَيُحِبَ الْخَطَنَيْنْ وَيَرَلْ بَسْحَادَ الْخُطَنَيْ یعنی یعنی عورس خطی دوچہ تک یہ شامل نہیں ہے یہ اسے شامل کیا جا رہا ہے آل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ زندوں کے نیک عامال سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے بغیر کسی تعین اور رق کے معین کرنے کے جب تیرے جی چاہے قرآن پڑھے کھانا پکا کے کھلائے نفل پڑھ کے سواب بخ سے کسی غریب مسکین کو حج کرائے عمرہ کرائے کتابِ خرید کے دے مسجد مدرسے مساطرخانے بنائے سارے خیر کے کام ہیں اپنے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے سواب کی کوشش ہے یہ علی سنت والجماعت اس کے قائل ہے حقیدِ اس قرآینی میں ہیں سواب آمالِ الْأَحْيَا يَسِلُوا الْأَمْوَابِ وَمَا أَنْكَرَ عَنْهُ إِلَّا الْمُوتَزِلَى زندوں کے اچھے اور نئے کاموں کا سواب مردوں کو پہنچتا ہے جو خیراتور پسی کی گی ہر مردتور رسی گی اور سوک چوائی نہ رسی گی دگا کفر تقوئی گی رشید البیان خریدتا ہے رشید البیان اس پشتوں کی کتاب میں استاد مران مدسلہ فرماتے تھے کانز میں چھے مسئلے مرکیو رہی ہدایہ کے اندر بیسیوں مسائل پر خطوہ نہیں لیکن رشید البیان میں ایک مسئلہ جی تب تو تمام نظم میں اس نے مفتیوں سے پوچھ کے نظم کنا الحمدللہ اہدن السراق المستقیم سراق الذین آنامتا لیہم غیر المغضوب علیہ ورد دعا دی آمان